السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ پانچ جولائی دوہزار تئیس بروز بد انشاءاللہ ہم لو بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر اس ٹاپک کا نام ہے اسنا عشری اسنا عشری بھی بولتے ہیں اور اسنا عشری تو ٹاپک کا نام کیا ہے اسنا عشری اسنا عشری کہتے ہیں بارہ اسنا عشری تو ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ اہل تشیع اس میں سے تین ٹاپک پر جہاں ہم لو بات کر چکے ہیں ایک ٹاپک جہاں ہم لو سب سے پہلے بات کیے تھے بوہرہ فرقہ کے تعلق سے دعودی بہرا سلیمانی بہرا مستعالی بہرا یا پھر نزاری اسماعیلی یہ سب کیا ہیں یہ سب ایک ٹاپک میں ہم لوگ کیے تھے اس کے بعد جہاں پھر ہم ایک ٹاپک لیے آگا خانی تو وہ اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے تو اسماعیلی میں جہاں دو ہے ایک مستعالی ایک نزاری پھر مستعالی سے جہاں نکلا بوہری اور نزاری سے نکلا آگا خانی اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو لیے پھر ایک ویڈیو ہم لوگ لیے زیدیہ فرقہ کے بارے تو کل ہی اس کو ہم لوگ اپلوڈ کیے تھے آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے اسناعشری کے بارے تو یہ دیکھیں امت مسلمہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کی اثر وجہ کیا ہے تو اگر ایک لفظ میں اگر آپ ماننا جاننا جاتے ہیں کہ امت میں اختلافات کی وجوہات کیا ہیں تو میرے نزدیک یہ ہے وہ ہے خلافت کا فقدان خلافت کا فقدان یعنی سمجھیں نہیں کہ خلافت جو کلیپس کر گئی تیس سال کے اندر اس کے وجہ سے پھر سارے فرقے وجود میں آئے وہ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات تھے وہ نظریہ کے شکل اختیار کر گئے اور پھر وہ نظریہ میں شدد جیسے وہ فرقہ مسلک مسلک کے بعد فرقہ پرستی ہوگی اگر خلافت مضبوطی کے ساتھ ٹکی رہتی اور امت مسلمہ سب سے زیادہ اس کی استحقام پر فوکس دیتے اور اپنے چھوٹے جو موٹے اختلافات کو تھوڑا دور رکھ کر کے امت کے استحقام پر زور دیتے تو پھر یہ فرقے وجود میں نہیں آتے یہ اختلاف برائے اختلاف ہی رہ جاتے تو یہ سمجھے کہ خلافت جو کلیپس کر گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے وجہ سے فرقے وجود نہ ہیں تو بے شمار فرقے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سٹڈی کریں گے لیکن آپ کے آسانی کے لئے میں بتاؤں کہ چار پانچ بڑے فرقے ہیں پھر اسی کے سارے برانچز ہیں جو آپ کو بے شمار نظر آتے ہیں تو ایک بڑا تو سمجھے کہ اہل سنت ہے اب اہل سنت والے کہتے ہیں کہ یہ تو میں اسلام ہوں بقیہ جو نکلے وہ فرقے ہیں لیکن دوسرے بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم اصل ہیں آپ نکلے ہیں تو اس لئے سے گنتی کے راستے آپ ان کو بھی شامل کر لیجئے ابھی ایز سٹوڈنٹ کے طور پر پھر آپ جس نتیجے پہ پہنچنا چاہیں تو میں نے ایک کو بنا لیجئے گا بقیہ وہ فرقہ بنا جئے گا ایک تو اہل سنت ہے دوسرے ہیں اہل تشیو تیسرے نمبر پہ ہیں معتزلہ پھر ہے ایک ہے خوارج اور ایک ہے مرجیہ یہ پانچ کے اگر آپ اسٹوڈی کر لیں گے تو پھر سارے کے جہاں سمجھے گے فرقہ کے جہاں مطالعہ آپ کا ہو جائے گا اہل سنت میں بھی بہت سارے برانچز ہیں اہل تشیو میں بھی بہت سارے برانچز ہیں معتزلہ میں بھی بہت ہے خوارج ہیں مرجیہ ہیں تو چونکہ یہی دونوں جو اہل سنت اور اہل تشیو زیادہ جہاں لائٹ میں رہتے ہیں بیشتر ممالک میں ان کی حکومت ہے تو اس کے وجہ سے یہ زیادہ جہاں ہمارے سامنے رہتے ہیں تو پہلے ہم اہل تشیو کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اہل سنت کو بہت سارے لوگ خود ہی جانتے ہیں اہل تشیو کو نہیں جانتے ہیں اہل تشیو والے جو اہل سنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو چلیے ہم علمی سفر شروع کرتے ہیں تو جو بڑا ڈیویجن ہے وہ سمجھے کہ اہل سنت اور اہل تشیو کا ڈیویجن ہے خلافت کے بعد جہاں معاملہ ہو گیا اہل سنت اور اہل تشیو یہ اہل تشیو کون ہیں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارٹی کے لوگ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دینے والوں کو اہل تشیو کہتے تھے یعنی اصل میں ان کا نام تھا شیعان علی بعد میں جہاں وہ علی نکل گیا اور جہاں وہ شیعانے 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 سے پھر وہ شیعہ ہو گیا تو ایسے جہاں وہ نام جہاں مخفف ہوتا رہتا ہے تو یہ سمجھے کہ اہل تشیو ہم لوگ اعترام سے نام لیتا ہے اہل تشیو لیکن شیعہ شیعہ جو آپ سنتے ہوں گے تو وہ یہاں سے ہیں یعنی پہلے تو شیعان معاویہ اور شیعان علی لیکن شیعان معاویہ نے بعد میں نام بدل لیے وہ اہل سنت والجماعت رکھے اور یہ لوگ جہاں اہل تشیو یعنی شیعہ حضرات کے لئے تو اس لحاظ سے پہلے تو یہ نام کا فرق ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ شیعہ اور سنی شیعہ اور سنی دو میں کیا فرق ہے پھر بعد میں موتزلہ مرجیہ اور خوارج میں سمجھنے کوش کریں پہلے اس میں سمجھتے ہیں آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور شیعہ میں ایٹی فائب پرسنٹ یہ اسنا عاشری ہے یا اسنا عاشری ہے یہ سمجھے کہ چالیس کڑوڑ کے لگ بھگے ہیں بقیہ اسماعیلی وغیرے یہ سب بہت تھوڑے تھوڑے ہیں یہی زیادہ ہے ان کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے تو شیعہ اور سنی میں کیا اختلاف ہے بنیادی اختلاف اب فروہی اختلاف میں تو چلے جائیں گے تو پھر اہلِ حدیث اور حنفی میں ہزاروں اختلاف مل جائیں گے دیوبندی ابریلی میں ہزاروں مل جائیں گے لیکن اصولی لحاظ سے اختلافات کیا کیا ہیں تو وہ سمجھے کہ چار پانچ ہے پہلے نمبر پر جہاں امامت کا مسئلہ ہے ادھر جہاں امامت ہے اور ادھر جہاں خلافت ہے جو کلبی میں بتایا تھا کہ شیعہ حضرات جہاں امامت کا تصور رکھتے ہیں خلافت کا تصور نہیں رکھتے ہیں سنی حضرات خلافت کا تصور تصور رکھتے ہیں امامت کا نہیں رکھتے ہیں شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امامت یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کھانے کا عداب سکھائے چلنے کا عداب سکھائے دین کے ہر لوازمات ہم لوگوں کو اے بی سی ڈی سکھا کے گئے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ جہاں چھوڑ کے کیسے جائیں گے کہ ہمارے بعد امت کو لیٹ کن کرے گا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کے منصب پر فائز کر کے جاتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ لوگوں کے مشورے سے چلنے جائیں کیونکہ عوام کا لنام ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو کوئی بھی جیمز گائٹ کر سکتا ہے لہٰذا امامت وہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ امت کو حوالے کی جائے کہ آپ جس کو چاہیں اکثریت سے یا کلیت سے چلنے یہ نہیں امامت جو ہے مقدس منصب ہے وہ منصوص ہوتا ہے تو یہ جو بڑا اب یہاں پہ ہمارے آئے ہیں کہ نہیں امامت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے اور چونکہ یہ باشاہت وغیرہ اسلام ختم نہیں کرنے آیا تھا لوگوں کو آزادی دینے آیا تھا بھے ہمارا حاکم کون ہوگا یہ ہم تیہ کریں گے ہم اپنے میں سے سب سے اچھا کو بنائیں گے وہاں رحم شورہ بینہم قرآن میں آیا ہے تیسلاح سے سنی حضرات خلافت کا تصور لیتے ہیں یہ لوگ امامت امامت کا لیتے ہیں نمبر ایک یہ ہوگیا نمبر تو یہ ہے کہ امامت کو پھر یہ معصوم مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے یا اور بھی انبیاء کرام پر ڈالے تو وہ معصوم ان الخطا ہوتے ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے ورنہ جو ہے غلط تعلق دے کے چلے جائیں گے تو لوگ مسگارڈ ہو جائیں گے تو جس طرح سے انبیاء کرام وغیرے معصوم ہوتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ امامت کے بارے میں بھی معصوم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں کیا ہیں خلافت کے ذریعے خلیفہ کا تصور ہے اور پھر خلیفہ ہماری یہاں معصوم نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ گرام ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ پر آپ کو لگیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو واپس بھی لئے ہیں جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل پیش کی اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں خلافت کے تصور میں امامت کا ہے اور امامت بھی کیا ہے معصوم ہے دو بات ہو گئے تیسری یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری دیئے تھے کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں دین میں ایک رکن عاظم امامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کسی کو امام بنا کے گئے ہوں گے جیسے ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تو نہ اگر امیر بنا جائے تو وہ گناہگار ہوگا اگر نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھے کہ اپنے بعد کون امت کو لیڑ کرے گا ان کو امام بنا کے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بنا ہے اپنے اصحاب میں سے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب کے لیے اپنا جو وسی بنائے وسیعت کیے اپنا جو امام بنائے وہ بنائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تین باتیں ہوں گئے امامت معصومیت اور علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پھر ان کا چودھا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہے امام ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کو بنایا ہے کیونکہ ان کے حق میں نص ہے یعنی صراحتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے غدیر خون کے موقع پر کہ من کنتم مولا ہو فہاز علی مولا ہو اور ایک مردہ کے جو آ کے آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلم دوا میں لکھ دیتا ہوں تو وہ ہنگامہ ہو گیا تو وہ لکھی نہیں پائے تو اس میں بھی ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ لکھنے والے تھے تو نہ صرف یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا کے گئے تھے بلکہ اب جو بقیہ جہاں امت میں امامت رہے گی ان کے بعد وہ بھی اولادِ علی میں ہی رہی اولادِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اولادِ علی خاص طور سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے تو چار اختلاف ہوگی پانچمہ یہ ہے کہ پھر یہ بھی اس کے بنیاد پر ایک اور جہاں وہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر جو بھی امام ہیں تو اسی تھیوری کے نتیجے میں انہوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ خود جانے سے پہلے اپنا امام نس کے ذریعے سے بتا کے جائیں کہ میرے بعد امام کون ہوگا تو ہر ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کے بعد امام کون ہوگا وہ نومنیٹ کر کے جائے یہ پھر جہاں لوگوں پر نہ چھوڑا جائے تو یہ جہاں امامت ان کے یہاں منصوص ہیں تو یہ پانچ چیزیں جہاں کہ امامت کا کونسپٹ ہے خلافت کا نہیں ہے امامت کو اتنا ہائی جہاں ڈگری دیتے ہیں جیسے نبی کو حملو دیتے ہیں کہ وہ معصوم تو پھر امام بھی معصوم نمبر تیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام گن کو چنا تو علی رضی اللہ عنہ کو پھر وہ کہتے ہیں کہ آئندہ بھی جو امام بنیں گے وہ اولادِ علی سے باہر یعنی اہلِ بیعت سے باہر نہیں بنیں گے خاص طور سے اہلِ بیعت میں بھی امام بنیں گے ان پر لازم ہے کہ وہ آنے والے امام کے بارے میں لکھ کر کے جائے بتا کر کے جائے نومنٹ کر کے جائے یہ پانچ مقصد یہ ہے اب کل زہدی فرقہ میں میں بتایا تھا کہ امام زہد تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو منصوص والا معاملہ نہیں ہے منصوص والا معاملہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین علیہ السلام یہ تین تک ہیں بقیہ اس کے بعد اولادِ فاطمہ میں سے کوئی بھی امامت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے بشرتے کے وہ چرکوان شراج جو کلمہ بتایا تھا آج ہمارا ٹاپک کیا ہے اسنا عشری جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے بارے میں یہ لوگ جو ہے بارہ امام تک چلتے ہیں اور احادیث بھی ہے کہ تمہارے میں بارہ امام ہوں گے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بارہ امام کون ہیں ان کے تو وہ میں آپ کو گناہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ سمجھ جائیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ان کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ سمجھے کہ ان کے شہادت یہ اکتالیس ہجلے تو یہ بنے ہیں کب یعنی پینتیس میں بنے ہیں اور اکتالیس میں ان کو شہید کر دیا ہے ابن ملجم تو یہ سمجھے کہ چھ سال امامت کے فرائض انجام دی گئے جبکہ انہوں کے عقیدے کے لحاظ سے وہیں سے آنا چاہیے تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سے لیکن خلیفہ کون بن گئے ابو پکر صدیق بن گئے عمر فاروق بن گئے عثمان غنی بن گئے تو اس میں سے جو جو موڈریٹ طبقہ ہے زیدیہ فرقہ جو کل میں بتا دا ہوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں امام بھی ان کو مانتے ہیں لیکن وہ لوگ اگر بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے ان کے پیچھے نماز پڑھے اور انہوں نے قرآن حدیث کے مطابق جو عدل قائم کیے تو ہم لوگ جو ہے ان کی تکفیر نکلتے ہیں یہ موڈریٹ شیعہ کا لیکن اسنا عشری اگر ہے جو ہیں جو تھوڑا سا ایکسٹریم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یا امام نہیں بنایا تو وہ غاسب تھے ظالم تھے یہاں سے بڑا اختلاف ہو جاتا ہے تو ابھی ایڈوکیشن کی حساب سمجھنے کے لحاظ سے میں آپ کو بتایا دوسرے نمبر پر جہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ اکتالیس سے پچاس تک یعنی نو سال یہ امامت کے فرائضن جاتے ہیں پھر ان کے بعد جہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھے پچاس سے ایکسٹھ تک ایکسٹھ ہجری میں ان کے شہادت ہوئی ہے کربلا میں کوفہ میں تو یہ سمجھے کہ کیارہ سال پھر ان کے چوتھے امام جہیں امام زین العابدین علیہ السلام یہ لوگیں علیہ السلام اور امام لگاتے ہیں تو سمجھے امام حضرت آپ لگا سکتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام ان کی امامت یہ ایک سٹھ سے لے کر کے نائنٹی فائیو تک تو کتنے سالوں کے چونتیس سال ان کے پھر پانچوے امام جہیں امام محمد الباقر علیہ السلام یہ پنچانوے سے لے کر کے ایک سو چودہ تک تو پنچانوے ایک سو چودہ یعنی انیس سال پھر امام جعفر سادق جعفر سادق یہ ایک سو چودہ سے سمجھے ایک سو اڑتالیس تک یعنی چونتیس سال امام جعفر سادق جو ہیں یہ بنو عمیہ کا بھی زمانہ دیکھے ہیں اور بنو عباس کا بھی زمانہ دیکھے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں بنو عمیہ کب سے ہے ساٹھ سے ایک سو بتیس تک تو یہ سمجھے کہ ایک سو چودہ سے ہیں تو ایک سو چودہ سے ہیں تو سمجھے کہ اٹھارہ سال یہ بنو عمیہ میں امامت کیے ہیں اور سولہ سال بنو عباس میں امامت کیے ہیں کیونکہ بتیس سے پھر اٹھالیس تک تو یہ چھے امام پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت جعفر کے بعد ان کا دو گروپ بن گیا ان کے دو بیٹوں میں یہ معاملہ ہو گیا ایک اسماعیل اور موسیٰ قاسم اسماعیلیوں کے بارے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے اب ان کے ساتھوے امام جو تھے وہ تھے امام موسیٰ قاسم یہ سمجھے کہ ایک سا اٹھالیس میں بتایا تھا ایک سا اٹھالیس میں امام جعفر صادق وفات ہے یا شہادت ہے یہ حرم شہادت لگاتے ہیں ان کا یہ ہے کہ سب وہ لوگوں کو زہر دیکھے کر مارا گیا تو امام ایک سا اٹھالیس سے لے کر کے ایک سا تیراسی تک تو کتنے سالوں میں پینتیس سال تو یہ کافی دنوں تک یہ دی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پینتیس سال کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں گے چھے سال نو سال گیارہ سال چونتیس سال امام زین العابدین چونتیس سال ہے پھر انیس پھر چونتیس تو یہ جعفر صادق بھی چونتیس سال ہے لیکن موسیٰ قاسم جو ہیں وہ پینتیس سال ہے پھر آٹھوے امام جو ان کے ہیں امام علی رضا وہ ایک سو تیراسی سے دو سو تین تک ہے یعنی بیس سال اور انہی کو جہاں امام علی رضا کو ہی جہاں مامون رشید نے اپنا جہاں ولیہت بنایا تھا وہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو گیا تھا لیکن اتنی مخالفت لے کہ وہ اپنی بات واپس لے لیا وہ بعد میں کوئی ٹوپک دیکھیں نوے ان کے امام ہیں امام محمد تقی یہ ہیں دو سو تین سے بیس تک تو ٹوٹل کتنے ہوں گے سترہ سال پھر ان کے دسوے امام جو ہیں وہ ہیں امام علی نقی یہ امام محمد تقی ہیں اور امام علی نقی ان کے لقب ہے حادی ان کا نام ہے جواد سخی کے نام ان کا دور بہت بڑا ہے دو سو بیس سے سمجھے دو سو چوون تک یعنی ان کا بھی چونتیس سال ہے تو چونتیس کا ہی زل پہ ہو گیا پھر اگر ان کے بعد ان کے گیاروے امام جو ہیں وہ ہیں امام امام حسن بن علی اسکری وہ دو سو چوون سے دو سو ساٹھ تک یعنی چھ ساٹھ اور ان کے باروے امام جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں محمد بن حسن مہدی یہ مہدی ان کا لقب ہے محمد نام ہے حسن کے بیٹے ہیں یہ باروے امام ہیں تو یہ سمجھے ان کا معاملہ کیا ہوا کہ ان کی پیدائش ہے دو سو پچپن میں لیکن دو سو انسٹھ میں جب یہ چار سال کے تھے تو یہ جو ہے ان کو پہاڑی میں رکھ دیا گیا تھا کیونکہ دشمن لوگ بہت تلاشتے لگتے تھے تو وہاں سے جہاں یہ غائب ہو گئے چھپا دیا گیا تو انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محمد جہاں محمد بن حسن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہیں کہ ایک آخری زمانے میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور وہ میرے اطرد میں سے ہوگا میرے خاندان میں سے ہوگا وہ دنیا کے انصاف سے بھر دے گا تو اس رحاظ سے وہ ان کو لیتے ہیں تو وہ ان کو چھپا دیا گیا تو یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ آخری امام جو ہوں گے وہ محمد مہدی وہ یہی تھے یہ بچپنا میں ہی جہاں غائب ہو گئے تو یہی دوبارہ واپس آئیں گی یہ اب تک زندہ ہیں لیکن امام غائب ہے تو ان کو امام منتظر امام غائب اس طرح کے القاب سے انہی کے انتظار میں سارے لوگ ہیں تو شیعہ سنی پھر یہاں پہ آگر کے یونائٹ ہو جاتے ہیں امام مہدی پہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سارے اہل تشیعہ بھی کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سارے لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اہل تشیعہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا وہ یہی ہے تو یہ سمجھ گا انڈرسٹین تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی لطنہ کافی ہے پھر انشاءاللہ جس پر مزید باتیں کریں گے تو آپ لوگوں کو بات سمجھتی چلی جائے گی